موسیقی 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 ان کے گھر میں سے کوئی اور حق دار کیوں نہیں بنا یعنی کہ وہ ازواج کو اہل بیعت میں شامل کر رہے ہیں تو ان کو سب سے پہلے امام بخاری اور مسلم پر انگلی اٹھانے چاہیے کہ انہوں نے اہل بیعت کے باپ میں ازواج کو شامل کیوں نہیں کیا جبکہ ازواج کے باپ الگ ہیں اور اہل بیعت کے باپ الگ ہیں اور پھر ہم ان کے نیچے کمنٹس کی جانب چلتے ہیں جو یعنی کہ یہاں پر انہوں نے حمد بن جاسم بھائی نے لکھا ہوا ہے تو پھر انہوں نے آگے ان کو حمد بن جاسم کہ اگر ایسا تھا تو تین بیٹیوں کا حصہ کیوں نہیں دیا بھئی تین بیٹی ہیں آپ کے نزدیک ثابت ہیں ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہیں تو سورہ علی مرآم کی سورہ مباہلہ کو دیکھ لیں ابناعنا وابناکم وانفوسنا وانفوساکم کی آیات پر جب جائیں تو انفوسنا وانفوساکم کی جو آیات کے زیل میں جو آتی ہے ترجمے میں تو وہاں پر اس آیت کی تفاصیر میں جائیں تو انفوسنا دمات کے جگہ پر حضرت علی گئے رسول خدا کے ساتھ مباہلے میں تو کیا یہ مجھے بتائیں گے کہ ان انفوسنا پر تو حضرت عثمان بھی دمات تھے اگر تین بیٹی ہیں ادھر بیائی ہوئی تھی تو پھر حضرت عثمان بھی جاتے حضرت عثمان پھر کیوں نہیں گئے مدائن مباہلہ میں تو یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے اگر آپ کے نزدیک تین بیٹیاں ثابت ہی تو وہ ان تین بیٹیوں کا جو حصہ بنتا تھا سب سے چھوٹی بیٹی تو خطون جنت ہے جو قیامت والے دن آئیں گی تو ان کے لئے سب نظری نیچے جکا لیں گے اہل سنت کی حدیث اور تفاصیر کی کتابوں میں یہ حدیث تواتر کے ساتھ نکل آئی ہے تو وہ جو تین بیٹی ہیں آئیں گے ان کے لئے کوئی ایسا احترام یا پروٹوکول نہیں دیا جائے گا تو پھر یہ نیچے جا کر کس طرح گستاخانہ پھر باتوں پر اتراتے ہیں تو پھر ہم نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وارث بھی تھی فاطمہ اور کوئی اور وارث نہ تھا یعنی کہ جو میں نے آپ کو ابھی چیز بتائی یعنی کہ دوسرے بیٹے اور بہن وغیرہ تو یہ جناب کہہ رہے ہیں تو اچھا تو کیا تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف فاطمہ ہی نبی کی بیٹی تھی باقی تین بیٹیوں کا وارث کوئی نہیں تھا تو ہم نے ان کو علمانہ جواب یہ دیا کہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ سوریہ آل امران کی مباہلہ والی یاد کیوں اور پھر عثمان عثمان یا کسی کو اس کی ضرورت نہیں تھی جانتے تھے عثمان کتنے دولت مند تھے جبکہ علی کے پاس پھوٹی کوڑی نہ تھی تو میری ان حضرات سے گزارش ہے کہ یہ ان کے کمنٹ صاحب جا کر پڑھ لیں تو میں یہاں پہ تو میں نے لکھا ہوا ہے کہ جو شمس تبزی کو جیو سینیو کی جانب سے جواب دیا گیا ہے اس میں لکھا ہوا کہ پھوٹی کوڑی نہیں تھی لیکن اس کے بچے جنت کے سردار ہیں یعنی کہ حضرت علی کے بچے جنت کے سردار ہیں تو کم از کم نبی کی گود میں پرورش پائی ہے حضرت علی نے کم از کم وہ کافروں کی طرح بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے وہ تو نبی کی گود سے ہی مسلمان تھے اور نبی کی ہی طریقے کار پر انہوں نے پرورش پائی تو لہٰذا آپ ان کے مقابلے ان سے نہ کریں کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کو نے کبھی زکاہ تعدانی کی کیونکہ انہوں نے جمع نہیں کیا تھا اب زمانہ کفر میں لوگوں نے جمع کیا اور یہ بھی نہ پتا ہو کہ حلال طریقے سے کیا تھا یا حرام طریقے سے کیتے ہیں بعد میں کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو کر اسلام پر اگر دولی لٹا رہے ہیں تو وہ خدا کے لئے کر رہے ہیں تو اس کے لئے یہ باتیں کرنا کہ علی کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی تو بھئی وہ جنت کے سردار ہیں ان کے بچے جنت کے سردار ہیں ان کی اسلام کے لئے قربانی ہے آپ کے پاس جن کی آپ سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لئے کوئی پھوٹی کوڑی نہیں تھی اسلام کے لئے سوائے پیسوں کے علاوہ انہوں نے اسلام پر جان وغیرہ تو کوئی بھی نہیں دی خیل نیچے چلتے ہیں اتنا ہی جنت کے مالک تھے تو ایک ممولی سے باغ کے لئے کیوں مر رہے تھے تو میری محمد شمس طبریزی صاحب سے گزارش ہے کہ اگر وہ اتنے ہی امیر تھے تو ایک باغ کے پیچھے کیوں لڑ رہے تھے اگر وہ اتنے ہی مالدار تھے اگر ان کے پاس اتنی ہی دولت تھی آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی تو اگر محمد شمس صاحب ناسبی صاحب اگر ان کے پاس کوئی پھوٹی کوڑی نہیں تھی تو پھر یہ آپ کے جو امیر تھے لینلوٹ تھے اس وقت کے تو وہ ناباغ فتق لیتے کہاں ان کی دولت گئی صرف ایک باغ فتق پہ ہی انہوں نے یہ کرنا تھا تو اس سے پھر ہمارے بھی مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اگر آپ کے مطابق اگر اتنی دولت تھی تو وہ کیسے آئی کب آئی اور پھر انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے اپنے دور میں وہ باغ فتق کیوں نہ لیا تو بھئی جب حضرت علی علیہ السلام کے دور حکومت آئی تو پہلے تو معاویہ صاحب نے بلکل ہی ان کا بائیک آٹ کر کے ان سے آپ لوگ کہتے ہیں مضاہمت کر رہے تھے یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے گالییں نہیں دی تھی تو جنگے کرنے لگ پڑے تھے وہ بھی نبی کے بحاف پہ جو نبی کی حدیث موجود ہیں تو آپ لوگ پہلے یہ بتائیں کہ اگر حضرت علی نے باغ فتق یہ نہیں لیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ باغ فتق ان کا ہوا جب آپ نے ایک شخصیت سے چھین ہی لیا ان کا جبرن چھین لیا اور جو اس کی وارث اور مالکہ تھی وہ ہی دنیا سے چلے گئی تو حضرت علی کیسے لیتے ان سے اور اس باغ فتق کے اوپر کتنی ہی بار مروان بن حاکم کی گھر کی بیٹیوں کے نام سے وہ ٹرانسفر ہوتی رہی جداد اور وہ پھر بنی امیہ میں گئی تب ہی تو عمر بن عبدالعزیز بنی امیہ میں سے تھے انہوں نے پھر یہی جداد باغ فتق امام زین العابدین علیہ السلام کو واپس کر دی تو تبریزی صاحب سے اگزارش ہے کہ وہ پھوٹی کوڑی کی بات نہ کریں حضرت علی کے پاس ماشاء اللہ وہ تو ان کے تو بچے جنت کے سردار ہیں تو یہ دنیاوی دولت تو کسی کام کی بھی نہیں ہے اور ویسے بھی دنیاوی دولت ثابت ہی نہیں ہو رہی ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جنت کے مالک تھے تو ممولی سے باغ فتق بھئی ممولی تھا تو پھر لیا کیوں آپ نے اگر آپ کے پاس اتنی ہی دولت تھی تو ممولی باغ کر مسئلہ نہ ڈالتے کہہ دیتے بھئی لے لیں آپ کا اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ اس روایت کو حضرت عائشہ نے جب بخاری میں روایت کیا کہ میرے والد نے کہا ان سے کہ ان کا جہداد میں کوئی ترکہ نہیں ہے وغیرہ ہے تو حضرت عثمان جا کر لے لے دے دیتے ان کو کہتے کہ بھئی میں یہ باغ فتق کی قیمت آپ کو عطا کرتا ہوں یا میں باغ فتق خرید لیتا ہوں آپ سے اور آپ کو میں فاطمہ کو دے دیتا ہوں تب وہ دولت کہیں بھی نظر نہیں آئی آپ کو تب وہ کسی کی دولت نہیں ذر آ رہی تھی آپ کو بھئی اگر ایک معمولی سے باقی بات یہ تو پھر دے دیتے اتنا مسئلہ کیوں جنازوں تک پہ تو وسیعت ہوئی ہوئی ہے کہ بھلایا نہیں تھا اور آپ کہہ رہے ہیں معمولی سی بات تھی جس معمولی سی بات کو نہ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ہے کیونکہ وہ تو روایت کے دوران کہہ رہی ہیں کہ میرے بابا نے ان سے کہا کہ انبیاء کا وارث نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے عائشہ کو بھی اس روایت کی خبر نہیں تھی تو آپ لوگ ذرا تھوڑا سا احتیاط کریں کمیٹس کے اندر کیونکہ آپ جیسے تھوڑے سے ذرا آپ تو ناس بھی ہیں تھوڑے سے خوارج تھے جس نے آج سے چودہ سو سال پہلے حضرت علی پر کفر کا فتوہ لگایا تو ویسے ہی بھونکنے والوں نے جو تھوڑی اسی ویڈیو سے اگر آپ پیچھے جائیں طور پر فرار ہو جاتے ہیں تو وہ پھر کمیٹس کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا کمیٹس ما شاء اللہ آپ ناس بھی ہیں اس لیے آپ نے پھر پور مظاہرہ کیا ہے اپنی ناس بھی دکھانے کے لیے تو محمد شمس تبریزی صاحب اگر پھوٹی کوڑی نہیں تھی نا تو وہ نہ لیتے کیوں انہوں نے لیا اہلِ بیعت سے باغ فتق نہ مال کھاتے اس کا بیبیاں تو اس کا مال لیتی نہیں جو بیبیاں ازواج کو تو ان کا حصہ ملتا رہا اس کے اندر لیکن اہلِ بیعت کو ان سے مرہوم رکھا گیا تو آپ لوگ سب سے پہلے اپنی کتب پڑھ لیں اپنی تفاصیر پڑھ لیں اپنی حدیث پڑھ لیں اور اپنے قرآن کا مطالعہ کریں اپنے ترجمے کے ساتھ تو آپ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کے بجائے اور حضرت علی کی جائدات پر اور ان کے پیسہ پر پھوٹی کوڑی کی باتیں کرنے سے پہلے وہ ایک درویش اہلِ بیعت صاحب بھی ہے مولا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہے اور ان کے مطلق جتنی تواتر سے حدیثیں آئیں اور صحیح سنت کے ساتھ آئی ہیں تو آپ امام احمد بن حنبل کا فتوہ پڑھ لیں کہ ان سے مطلق کتنی حدیث آئیں ہیں دنیا کے دولت کی حضرت علی کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں جتنی حدیثیں ان کے لئے آئیں ہیں اور جتنی نبی کی بیٹی ان کے پاس ہے تو آپ یہ تین بیٹیوں والا جو ڈراما کر رہے ہیں یہ تو کسی سنت کے ساتھ بھی ثابت نہیں ہے آپ کے علماء نے جو تفاصیر کے اندر حضرت ان کی بیٹیوں کی اور حضرت عمر کی وفات جو اور لکھی ہے نا تو ان کے مطابق اگر آپ اس پہ غور کر لیں نا استحاب میں اور اسحابہ میں جو حضرت عمر کلسوم کی اور حضرت عمر کی جو شادی کے آپ کا جھوٹا پروپاگنڈا آیا ہے اور اس کے علاوہ حضرت عثمان کی بیٹیوں کا تو پہلے آپ ذرا تاریخ میں ان روایات کو ان چیزوں کو ملا کر دیکھ لیں کہ پہلے تو یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ ان بچیوں کی عمر کیا تھی اور یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو آپ نے یہ بات کی ہے پھوٹی کوڑی والی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جنت کے سردار تھے پھوٹی کوڑی اصل میں وہ باغ ہتھی آنا چاہتے تھے اور باغ ہتھی آ لیا گیا تو اگر اتنے ہی امیر تھے تو باغ ہی نہ لیتے تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ پھوٹی کوڑی والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے باغ لیا ہے ان کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھے تو اسی لئے باغ کو لے لیا اور اسی لئے اس روایت کے اکیلے جاننے والے بھی حضرت عبوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ہماری گزارش ہے کہ حضرت علی کے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں تھی لیکن آپ کے پاس بھی آپ لوگوں کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا موجود تو لہٰذا جن کا باغ تھا ان سے تو چھین لیا گیا اگر اتنے ہی امیر ہوتے تو باغ ہی نہ لیتے اگر آپ بات کو ایک طرف ڈال لیتے ہیں کہ اتنے ہی جنت کے مالک تھے تو معمولی سا باغ تھا تو بھئی اگر معمولی سا باغ تھا تو نہ لیتے نہ چھوڑ دیتے تو ہماری ان لوگوں سے ناصبیوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ کریں برا کہیں اختلاف کریں ہماری ویڈیو سے اختلاف کریں علمی اختلاف کریں گال یہ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی گھریلو سنت چل رہی ہے حضرت معاویہ کی طرف سے تو وہ تو آپ دیں گے تو پھر اس کا فرق نووت نازلہ حضرت علی کی طرح رپلائی جو آپ بھی تو جائے گئی تو وہ تو ٹھیک ہے وہ تو آپ کا نسلی کام ہے علی اور علی کے شیعوں کے اوپر بھونکنا وہ تو ہم اس سے آپ نہیں روک سکتے کیونکہ وہ خون خون میں ذرا نسل تھا نسل گندے خون میں چلا آ رہا ہے تو وہ تو آپ بھونکیں گے ہی خیر لیکن جو شمس طبریزی صاحب ہے نام تو ان کے شروع میں محمد آتا ہے لیکن یہ کاٹ دیں شمس طبریزی کافی ہے ان کا تو یہ پھوٹی کوڑی کا آپ کو اس لیے ہم نے جواب دیا تاکہ تھوڑی سی آپ کو اکل آئے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معمولی سا باگ تھا معمولی سا تھا تو تو پھر لیا کیوں اگر اتنے ہی امیر تھے تو معمولی سا باگ پہ ہی مر رہے تھے ویسے تو کوئیں خرید نہیں کہ دعوی لکھے ہوئے اپنے کتابوں میں تو ایک معمولی سا باگ کے اوپر آپ مر رہے ہیں تو لہٰذا آپ کے لئے بھی علمی گور و فکر ہے والسلام